بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ جو ملاقب ہوئے ہیں امیام آزم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی ذہانت اور فتانتہ کر رکھی تھی علیمت کی گہرائی یہاں تک کہ سائل کے سوال کے اصل منشاہ تک پہنچ جاتے تھے بلکہ بسوقت خاموش زبان کے ساتھ بھی اگر سائل سوال کرتا تو خاموش زبان کو بھی سمجھ کر اس کا جواب دے دیتے تھے یہاں تک کہ حاضرین مجلس حیران ہو جاتے تھے چوانچہ لکھا ہے کہ ایک مرد میں ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ ایک شخص ہے کہ وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑتا یعنی نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑتا اور یہودیوں کو سچا کہتا ہے کہ یہود سچے ہیں اور تیسرا ہے کہ نصارہ کو بھی سچا کہتا ہے کہ نصارہ یعنی عیسائی بھی سچے ہیں تو یہ تین طرح کے اس کے تصورات ہیں ایک تو نبی علیہ السلام یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑتا دوسرا ہی وہ یہودیوں کو سچا کہتا ہے عیسائیوں کو سچا کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ مومن مسلمان ہے تو آپ نے فرمایا ہاں وہ بالکل پکا اور سچا مسلمان ہے تو حاضرین مجلد حیران ہو گئے کیا ہیں ایک تو نبی کا کلمہ نہیں پڑتا یہودیوں کو سچا کہتا ہے عیسائیوں کو سچا کہتا ہے کہ پکا سچا مسلمان کہتا ہے کیسے ہو گیا تو سائل نے فورا کہا یہ حضرت یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کا رسول ہوں خود نبی کا تو کلمہ یہ تھا ہاں امت کا جو کلمہ ہے جو کلمہ امام امت کے لیے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی والا کلمہ نہیں پڑتا وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ نبی والا کلمہ پڑھنا اس کو جائز ہی نہیں ہے وہ یہ کہہ کہ لا الہ الا اللہ نا رسول اللہ وہ تو نبی کہہ گا ہاں امتی کو جو کلمہ دیا نبی نے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ وہ یہ پڑھے گا اور دوسرا اس نے کہا کہ یہودی سچے ہیں بلکل ٹھیک کا کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وقالت اليہود لیست النسارہ علا شہی کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ نسارہ کسی راہ پہ نہیں ہے مطلب یہ گمراہ ہیں یہ جھٹے ہیں تو وہ ایک تصدیق کرتا ہے یہود کی یہودی بلکل ٹھیک کر رہے ہیں واقع نسارہ کسی راہ پہ نہیں ہے گمراہ ہیں جھٹے ہیں اور آگے فرمایا اللہ وقالت النسارہ لیست اللہ یہود علا شہی کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی بے راہ ہیں کسی راہ پہ نہیں ہیں یہ جو گمراہ ہیں بلکہ یہ جھٹے ہیں تو یہ نصارہ کی تصدیق کرتا ہے یہ بھی سچے ہیں تو یہودی بھی سچے ہیں اس بات میں کہ عیسائی جھوٹے اور عیسائی بھی سچے ہیں اس بات میں کہ وہ کہتے ہیں یہودی جھوٹے تو نیازہ ان کی تصدیق کرتا ہے تو بالکل صحیح ہے یہ پکا سچا مسلمان ہے اب دیکھئے تو سائل نے فورا کہا کہ حضرت واقعی میرا بھی منشاہ یہ تھا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہیں تو میں آپ کو یہی حوالہ دے کہتا کہ اعتراض اور نقض کرتا کہ دیکھو جی یہ آدمی تو مسلمان ہونا چاہیے لیکن آپ میرے منشاہ کو پہنچ گئے اور آپ نے بہترین جواب دیا اور اسی طریقہ آپ خاموش زمان خاموش زمان سے بھی اوازہ کوئی سائل آتا آپ اس کا بھی جواب دیتے تھے یعنی ایک مرتبہ آپ درست دے رہے ہیں درست دے رہے ہیں تو ایک خاتون پردہ نشین خاتون آئی پردہ نشین خاتون ہی اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے اور ایک چوری ہے انہیں سیب اور چوری جو ہے وہ امام صاحب کے سامنے پیش کر دی امام صاحب نے لیا اب وہ شاگیر تو بڑے خوش ہوا کہ بھئی لگتا ہے یہ ہدیہ آگیا ہے سیب اور سیب کٹے گا اور بٹے گا یہاں پر لگتا ہے یہ ہمیں صدقہ دینے آئی یہ خاتون اور وہ یہ دے کر ایک سائٹ پر بیٹھ گئی امام صاحب نے سیب لیا اور سیب لے کر اس کو کٹا کٹ کے اس کے دو ٹکڑے کیے دو ٹکڑے کر کے چوری اور سیب وہ اس کو واپس کر دیا فرمایا کہ بلکل ایسا یہ کا اور دے دیا تو وہ خاتون نے سیب لیا چوری لی چلی گئی اب یہ خاموش سوال ہے خاموش جواب ہے تو حاضرین مجلس حیران ہو گئے کہا کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں ہے ہم تو بڑے خوش ہو گئے تھے کہ وہ سیب آئی ہے تو سیب آپ کٹ کے ہمیں دینے لگے ہیں اور آپ نے کٹ کے کہا کہ ایسا اور وہ اٹھ کے چلی گئے اس کا کیا مطلب ہے اللہ اکبر امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمت ناظر فرمائے کیا ان کو اللہ نے فقحت عطا فرمائی تھی فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنا پیٹی سامنے رکھتے ہو وہ تو ایک مسئلہ پوچھنے آئی تھی اور مسئلہ یہ پوچھنے آئی تھی کہ عورت کے پاکی کب شمار ہوگی پاک کب ہوگی کہ اس کے اوپر نماز لازم ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب مہواری آتی ہے تو مختری رنگ آتے ہیں اور سیب جو لے کے آئی ہے سیب کے اوپر مختری رنگ ہوتے ہیں کوئی سرخ رنگ بھی ہوتا ہے سبز بھی ہوتا ہے اور چد کبرا بھی ہوتا ہے ترہ ترہ کے رنگوں کے سیب ہیں تو ہر ترہ کے سیب کے رنگ ہیں تو وہ سیب لے کے اسے مجھے پیش کیا کہ یہ ترہ ترہ کے جو رنگ ہیں ان میں سے کون سا رنگ ہو تو ہم یہ سمجھے کہ پاک ہو گئے ہیں تو میں نے اس کو کاٹا کاٹ کے اس کو ظاہر کر دیا کہ بلکل جیسی اندر سفیدی ہے اوپر رنگ سیب کے ڈیفرنٹ ہی ہوا کرتے ہیں لیکن اندر کاٹو سیب سارے سفیدی ہوتے ہیں تو میں نے کاٹ کے اس کو پیش کر دیا فرہ بلکل ایسا جب رنگ ہو جائے وہ مہواری کے کلر ایسا ہو جائے سفید شفاق کسی قسم کے کلر کی عمیزش نہ ہو تو اس کا مطلب ہے عورت پاک ہو گئی ہے لہذا اب نماز روزہ اس پر فرض ہو گیا تو میں نے یہ جواب دیا دیکھیں ناظرین یہ ہے وہ فقاہت تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی خدمت دین کے قبول کیا نہ سے فقاہت میں ان کا اتنا اونچا نمبر ہے بلکہ حدیث کے اندر اتنا اونچا نمبر کہ ان کی وہدانیات ہیں مطلب آپ اور ایک صحابی کے واسطے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واسطے سے نبی تک پہنچتے ہیں اتنی آلی سند لہذا گوئے کہ حدیث میں بھی سب سے اونچا مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا چہانچہ ان کے شاگیدوں نے مسلم کے نام سے کتاب مرتب کی ہے کہ جسے جب ایک واسطے کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں درمیان میں صحابی کا واسطہ ہے اور اس سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں تو حدیث میں اتنی آنچا مقام اتا کیا تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے قلوب کو یہ وہ فقہ ہیں اور یہ اصلاف امت ہیں جن کے قلوب کو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے دین کی اشارت اور دین کے دفاع کے لئے قبول کر لیا تھا لہذا آج ان کی وہ خدمات جو دین کی کی ہوئی تھی اور وہ ان کے اجتہاد اور استنباد قیامت تک کے مسائل کو حل کر کے چلے گئے ہیں اور ان کی قبروں پر اللہ تبارک وطالعہ کی آج رحمت نازل ہو رہی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ان آئمہ اکرام کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بلندی درجات کے لئے ہم شب و رضو ان کے لئے دعا کریں تاکہ ہمارا بھی ان کی خدمت دین کے اندر حصہ پڑتا رہے اللہ تبارک وطالعہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک وطالعہ